ہمارے پاس ہے موٹر بھی گزرتی ہے جہاں پر ایک حال سا پیش آیا ہے جو اس کا ڈرائیور تھا اس سے بھی بات کرتے ہیں ہونا تھا یہ قسمت میں تھا ہمارے ساتھ کل صبح چار وجہ کا واقعہ آج دوسرے دن کے چھے بچ گئے ہیں اسلام علیکم تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو آج کے ویلوگ کے اندر ایک بہت بوری خبر ہے ہمارے پاس ہے موٹر بھی گزرتی ہے جس پر ایک حال سا پیش آیا آپ یہ میرے پچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بائی فیلر ہے جو کہ موٹر بھی سے گر گیا یہ کس طرح سے گرہا ہے کیا چیز تھی کتنا نقصان ہوا ہے ہم آپ کو سہر چیز بتاتے ہیں جو اس کا ڈرائیور تھا اس سے بھی بات کرتے ہیں پھر پتا کرتے ہیں کہ کیسے ہوا یہ اور کتنا نقصان ہوا یہ یہ رہا بائی بلہ جس کے اوپر حادثہ پیش آیا ہے اس کے اندر تین لوگ تھے جو کہ جان بچ گئی ہے شکر الحمدللہ جان کی اللہ پاک نہیں فاجت کی ہے لیکن نقصان کافی ہوگا یہ صبح چار بج کا واقعہ پیش آیا اور یہ ادھر سے آرہت ہے یہ رجانہ سے فلور کی طرف جاتی ہے موٹر ادھر سے گرہا ہے اس طرح یہاں سے ٹیچوز کے بعد آپ کو پتا کہ جب گاڑی سپیڈ میں ہوتی ہے تو اس کے سائٹ پر جو انگل لگے ہوتے ہیں یہ والے یہ بھی ٹوٹ گئے ہیں اور یہ دیکھیں ادھر سے گیا ہے اور یہ نیچے ابھی ہم ان کے ڈرائیوروں سے بات کرتے ہیں یہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا اور اب کیا انہوں نے کرنے کا سوچا ہے ہم ہر چیز آپ کو بتاتے ہیں یہ جس طرح سے حادثہ پیش آیا اللہ پاک نے ڈرائیوروں کی جان بکشی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گرہا ہے اور یہ اگلا حصہ ہے جہاں پر ڈرائیور بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں بس ایک اللہ پاک کی رحمت ہی جو ڈرائیوروں کی زندگی بچ گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو فرانٹ پر شیشے وغیرہ سارا کچھ ٹوٹ گیا ہے اللہ کا کرم ہے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا کوئی زیادہ چوٹ بگیرہ نہیں لگی ڈرائیوروں کو باقی ہم ڈرائیوروں سے بھی جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا دو اسے دو تھے وہ الگ ہو گئے ہیں یعنی کہ اگلا جو وہاں پر ڈرائیور ہوتے ہیں اور یہ پیشلا کونڈیکٹر والا ایسا یہ دیکھ سکتا ہے دوڑا الگ ہو گئے ہیں ہم اپنے ڈرائیور بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ آسا کس طرح سے پیش آیا اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان تبیہ سے ٹھیک ہے پہلے بچ پچا ہو گیا شکر اللہ بھائی کرم اچھا بھائی یہ کنے کو جا آسا پیش آیا ہونا تھا یہ قسمت میں تھا مارے ساتھ الحمدللہ ہم ٹھیک تھا کہ شکر الحمدللہ اللہ پاک کا کرمے اچھا تو بھائی یہ کہاں سے کہاں تک جا رہے تھے یہ کراچی سے گجرا والی جا رہے تھے پلاسٹک دانا لے کے آگے کیا کرنے کا پلان ہے بھائی جان جی آگے ابھی کراچی جائے گی گاڑی دوسری خالی آ رہی اس پہ کنٹینر لوڈ کریں گے وہ کنٹینر لے کے چلی جائے گی گجرا والی یہ گاڑی ہے گاڑی آئے گی خالی اس پہ لوڈ کر کے یہ کراچی چلی جائے گی وہاں سے پھر تیار ہوگی انشاءاللہ ورکشاہ میں اچھا بھائی ویسے آپ کی رہائش کس جگہ سے ہے ہم دلالیہ سے ہے فتح پر سے ساتھ اچھا بھائی ادھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تابع دار ہیں آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو کھانا کچھ بھی چاہیے تو ہمیں بتا در ہم تابع دار ہے پہلے آپ نے بہت خدمت کی ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالی آپ کو جزائق اہر دے آمین وڈی میر بانی تو ابھی کرین آ رہی ہے اسے اٹھانا ہے تو ہم کرین بھی آپ کو دکھاتے لیں کہ یہ کس طرح سے اٹھاتے ہیں ہم میر بانی سارج انٹریو کے لیے شکریہ جناب اللہ پا خوش رکھے صبح چار وجہ کا حادثہ پیش ہے ابھی تک کوئی ان کی موٹر پر ہلپ کرنے نہیں آیا اور انہوں نے خود ہی ایک ٹرک مگو آیا اور وہ دورے ایک کرین مگو آئی ہے کہ ہم جو بھی چیزی لیتے ہیں اس کو اپر ٹیکس پی کرتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کی کوئی سپورٹ کرتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بندہ بھی ان کی سپورٹ کرنے نہیں آیا انہوں نے خود ہی کرنا پڑتا ہے یہ خود ہی لگے ہوئے ہیں زلیل ہونے سٹارٹ ہیں ابھی دوسر دنوں صبح کا ٹائم ہے ابھی دو کرینیں آئی ہیں اور یہ اٹھا رہے ہیں اور یہ مالکوں نے خود ہی مگوئی ہے لیکن موٹروے والا نے کوئی ہیلپ نہیں کی یہ کل صبح چار وزہ کا واقعہ آج دوسرے دن کے چھے بچ گئے ہیں لیکن ابھی تک موٹروے والا نے کوئی ہیلپ نہیں کی تو ابھی انہوں نے اس کو دو حصہ میں ڈوائیٹ کر لیا جو سامنے والا حصہ اسے الگ کر لیا جو کنٹینر اسے الگ کر لیا تو اسے ایک ہی کر کے اٹھائیں گے تو کس طرح سے اٹھاتے ہیں تو ابھی انہوں نے ایک حصہ جو الگ کر کے ہائی ہائے تو اسے اٹھانے اسٹارٹ کر لیا تو ابھی انہوں نے چکے اس گر پرے ہی اسے چکے ایک جنہیں دیکھیں ابھی انہوں نے اسے اٹھانے کیدے اور وہ درمیں کچھ راکمہ کو ہے اس کے اوپر لے کے جانا ہے اور یہ اٹھا دیا ہے انہوں نے یہ دونہ اس سے الگ کیے تھے تو اسانی ہی اور اٹھانے میں ورنہ ایک تو اٹھائی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ تو اب اٹھائیں گے یہ بڑا حصہ جو کہ مشکل ہے اس کے اندر سمان ہے اور اس کو لے جانے کے لئے وہ کنٹینر ہے دو کہنوں کی مدد سے اسے یہاں سے اٹھا کر اٹھا رکھا جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے رکھتے ہیں یہ بھائی ابھی سنگل یہ کتنا مشکل کا ہمیں کتنا ہارڈ بھرک ہے تو ابھی یہ کنٹینر الگ اور نیچے والے سا ٹائروں والے سا وہ الگ کر رہے ہیں تاکر اس کو اٹھانے میں آسان ہی ہوگی جو کنٹینر ہے اس دیمپر کو پہ رکھا جائے گا اب اسے اٹھا کر ساڑی پر رکھنے کے بعد ایک کنٹینر کو اٹھا جائے گا سب سے پہلے جو نیچے والے سا تھے یہ ٹائر اٹھا لیا بھائی لوگوں کی ڈرائیوری چیک کرو دو کرنوں کے ترمیان سے ٹپا دیا موسیقی